اسلام علیکم پیارے بہنڈ بھائیے جہاں بھی رہو خوشی رہو آباد رہو اس در مسکرات رہو پھول کے طرح میں اس کا بھی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کی فرض و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں جو بیمار اللہ پاکن کا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے صبح سے امی اس کی اور اس کی ابو امی اور میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ہاں جی تو سناختی کارڈ بن گیا ہے ماشاء اللہ تو ٹوکن جو ہے ایشا کو مل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوکن ہے کیونکہ یہ کام لازمی تھا یہ کس کا ہے رفتانہ یہ ہے آپ کی بچوں کے بے فرم کا ہے اچھا ہے وہ بے فرم بنوانے رہے ہیں کیونکہ وہ بچے لوگ سکول جاتے ہیں داخلہ نہیں ہو رہا اچھا اس لئے ابو جان نے بنوایا ہے تو آپ کا بھی اس مجبوری سے یہاں آیا ہے آپ کا بھی ہے نا ہاں میں نے بھی اکسا بیٹی کا بنوانا ہے بے فرم یہ ایشا بی بی شناختی کارڈ پر ایشا بی بی لکھوایا ہے اچھا میں نے تو ایشا شاہد بولا ہے تو سننے سمجھنا کا پھیر ہے اس نے سننا نہیں ہے آج پیر کا دن تھا نا اتوار اور ہفتے کو جو ہے بند ہوتا ہے ناظرہ دفتر تو آج کھلا ہوا تھا تو ایشا کو میں نے بولا ویسے بھی جا رہے ہیں مامو لوگ آپ بھی چلی جانا اپنا کام جو ہے کروالو کیونکہ اشناختی کارڈ لازمی ہوتا ہے مامو جانا کتھے ہوا ہے ہمارا بھی اور امی جانا بھو جانا توکن جو ایک ساتھ لیا ہوں گے نا تو صبح چھے بجے جو ہے اینشا اور اس کی امی ملا تو ایک مجھے ملا تھا تو ساتھ میں جانا کام ہو گیا اچھا صحیح سلو صحیح ہے یہ کام تو لازمی تھا یہ تو ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو اس جب جانا میں واپس آئی دوپہر کو تو پھر جانا میں نے سچ اب بی بیس سے کیا کروں بیٹھی تو کپڑے وغیرہ دھوڑو مشین لگے یہ سارے کپڑے ہیں ہاں جی بہتنا ہوئے سارے دھوڑیا ہے تو آپ جانا سبزی شاہد صاحب لے کر آ چکے ہالو اور گاجر کی ریسپی بنائیں گے انچالا تو جانا وہ تھال میں میں نے دراکھ دیا ہے ہاں جانا چال کی کاغتے ہیں تو آپ کے امی ابو چلے گئے یا ابھی ادھر ہی ہیں ابو تو کہہ رہا تھا کہ چلے جائیں گے تو اب جانا یہیں روگ ہے پتنی کوئی اچھا ہوگی کوئی کام ہوگا نا اس لیے نہیں گئے اچھا دوپہر کو تو کہہ رہا تھا کیونکہ کال جانا وہاں سے بارش آئی ہے میں ابو جان نے کہا ہے کال تو آج چلے جاتا ہے بچے لوگ پتہ کیا کر رہے ہوں گے اس لیے چلے صحیحے اب یہ کتنے بعد آئے دن بعد آئے گا شناختی کارڈا آپ کا شناختی کارڈ آئے گا سات دن چار دن بعد چار دن بعد ارجینٹوالا بنوا ہے جی پیسے بھی لئے ہیں ابو جان نے دیا ہے سات سات اچھا چلو صحیحے تو یہاں پہ دیکھیں ابو جان جو ہے چار پائی بنا رہے ہیں بیٹھنے کے لئے یہ دیکھیں چھوٹی چار پائی چھوٹی سی اکسا بیٹی جو ہے کھیلتی رہتی ہے نا چھوٹی چار پائی ہوتی ہے اس پہ بیٹھی رہتی ہے تو ابو جان نے دوسری یہ چار کرسی کی پڑی ہوئی تھی تو اس کی جو ہے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی بنائی کر رہے ہیں اس کی نکل لیا ہے نکاح فرم کی نکاح فرم کی جانا ہم نے نکل نکلوائی ہے اور اس کے اوپر جانا آپ کی تصویر لگوائی ہے فوٹو کاپی چناختی کاٹ کی ہاں فوٹو کاپی اچھا اس کو دیا ہے صحیح یہ اصل والا جانا ہم لے آئے چلو اچھا کیا کونہ ہو جائے نکاح اس کی دے آئے ہیں اور جانا سلوالا جانا صحیح یہ آپ جانا مراکت دیتے ہیں اور سبزی فرم کا ٹائم ہے شام کا ٹائم ہے کھانا وگرہ بناتی ہے ماشا جی یہاں پہ دیکھیں امی جان بنا رہی ہیں چائے ابھی اس میں دودھ ایٹ کر دیا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے ماشا اللہ اور امی جان جو ہے چائے بنا رہی ہیں ایشا کے امی ابو جو ہے ابھی ابھی آئے تھے صبح صبح تقریباً چھے پہجے وہ گئے ہوئے نادرہ دفتر تو وہ جب تک آئیں گے تو چاہے تو ہم پی لیں گے نا کھانے کے ٹائم آئیں گے کھانے کے ٹائم آئیں گے کیونکہ یہ لازمی تھا نا شناختی کار لازمی ہوتا ہے بنوانا تو معمول لوگ جا رہے تھے انہوں نے بچوں کے بے فارم جمعہ کروانے تھے تو اس لیے تو میں نے بولا کہ ایشا کو آپ بھی چلی جاؤ قسمت سے ٹائم بنتا ہے آپ کے پھر اب یہ بھو چلے جائیں گے پھر جو ہے دوبارہ پتہ نہیں کب بنے گا کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا کبھی کبھی جو ہے کام پڑتے ہیں نہیں کبھی کبھی کام پڑتے ہیں نا وہ بھی روزانہ نہیں آئیں گے ابھی راش بھی نہیں ہے تو وہ شناختی کارڈ وغیرہ بنوا کے جو ہے لے آئیں گے ایک مہینے تک آ جائے گا ہاں جی تو ہم نے بھی اکسا کے بے فرم بنوانے ہیں نا تو اس لیے ہاں جی شناختی کارڈ پہلے تو شناختی کارڈ لازمی ہے شناختی کارڈ ہو بننے کا ہاں جی ہاں جی تو ابھی ابھی صبح صبح وہ چلے گے وہاں پہ تو ہم نے بولا تو چائے پی کے جانا انہوں نے بولا نئی ٹیم جو ہے وہاں ٹوکن جو ہے ملتے ہیں پھر رش لگ جاتا ہے بہت زیادہ ٹوکن جلدی ملتا ہے تو جلدی کام ہوتا ہے ٹوکن نہیں ملتا تو پھر کام جو ہے نہیں ہوتا پھر بندہ بیٹھ بیٹھ کے سارا دن وہاں پہ واپسی آ جاتا ہے اس لیے ہاں جی ہاں جی کام لازمی وہ بچوں کے بے فرم اس لیے بنوا رہے ہیں کیونکہ سکول کا داخلہ نہیں ہو رہا وہاں پہ ہاں جی معمول ہوگی تو کافی بہن بھائی بول رہے تھے کہ امی اور رکیہ کو جو ہے آپ پارک نہیں لے کر رہا ہے تو ہم نے بھلا گھر کا خیال نہیں کرے کون کرے گا گھر کا خیال پیچھے گھر بھی ہے نا تو بائیک ایک تھی وہ بھی ہم نے مانگی تھی کسی سے ہم کس پہ جاتے ہیں اتنے لوگ ہاں جی ہاں جی تو ہم نے وہاں سے بائیک مانگی تھی تو ہم گئے تھے وہاں سے تو پھر کبھی جب چکر لگے گا پھر پوری فیملی جائیں گے تو پارک گھومنے کے لیے ابھی تو ہم ایسے گئے تھے وہاں پہ ہمیں مہمان مل گئے تھے مہمانوں سے گپ شپ کی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ مہمان آ رہے ہیں ہم وہاں گئے تو وہاں پہ وہ ہمیں جانتے تھے تو انہوں نے پھر ان کو بٹھایا ان کو پارک بھی گھومائی مسجد بھی گھومائی اور بہت خوش ہو گئے وہ لوگ ہم وہاں پہ گئے تو وہ پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ ہم جیسے پارک میں انٹر ہوئے انہوں نے ہمیں پہنچان لیا وہ شہد ہماری ویڈیو وغیرہ دیکھتے تھے وہ خود بھی ویلوگ بناتے تھے تو معاشرہ جی اس میں پتی جو ہے ایڈ کر دی ہے ہاں جی ابھی بولیے بڑے نہیں جاتے جو نوجوان ہیں وہ جاتے ہیں پارک گھومنے کے لیے ہمارا بھی ٹائم نہیں ہے نہیں کیوں نہیں ٹائم ہے جاتے ہیں جلدی بن گئی ہے ابھی چائے پیتی ہیں جس بہن بھائی نے چائے پینی ہے ہاں مامو تو چلا گیا ہم نے بولا ہے اس کو چائے پی لو ان نے بولا نہیں ٹائم کم تھا نا اس لیے وہ چلے گئے چائے سے چائے شراختی کارٹ بان جائے وہ بہتر نہیں ہے چائے بعد میں بھی بان سکتی ہے پی سکتے ہیں ہاں تو ابو جان کو پیسے دیئے ہیں ابو جان جا رہے ہیں باہر وہ کیک وغیرہ لینے کے لیے راس لے نہ سکے ابو سکے راس لے نہ ہے 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 آپ الحمدلللہ یہ ہے کہ گاجریں بھی آ چکی ہیں آلو بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ چھلنا سٹارٹ کر رہی تھی ایسا تو ابھی جو ہے مجھے لگتا ہے ٹوماٹر اور ہری مرتے رکھیوئے اندر جی فریج میں وہ لینے جاتیوں وہ بہت بھی کارٹ نہیں ہے نا خاف میں ہاں جی اس لئے مسلین کو دھوک میں نے یہاں کھڑا کر دیا یہ دیکھا ساف سکتھ ہے اچھا با جیو ہے یہ سوٹ آئے گی پہر جنرائس کو انڈا رکھیں گا صحیح جی پہلے لائٹ جدا دیتے ہیں لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی ٹماتر بھی پڑے ہوئے ہیں ہری مرچیں بھی پڑی ہوئی ہیں بس بہت ہے دو تین مرچیں اٹھاری مرچیں ہری مرچیں ختم ہو گئی تماتر صرف بچے ہوئے ہیں بس ایک کونی کی پڑی ہے ایک کونی کی ہاں 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 ایک کونی کی پڑی ہاں ہم تیسے بولتے ہیں ایک کونی بان جائے گی ایک کونی بان میں سے اچھا صحیح سریکی میں ہے ہاں ہاں اور جہاں سارا سمار جہاں میں نے ریڈی کار دیا ہے اچھا کابو کار دیا کرتی میں صحیح پیسے جاند دو آلو چھیلا ہے اکسہ بیٹی کو کھیل لگا رہی تھی تو میں رکھا کونی بیسے جاند جاند جا رہا ہے تو بیٹھے بیٹے آلو بھی چھیل لوں صحیح دو آلو چھیل دیا پر اکسہ بیٹی کہاں گئی وہ چاچو کے گھر کھل لیں گیا بچے لے گئیں اچھا جی آج دو اکسہ ڈری ہوئی تھی اتنی کیوں آپ اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو وہ بول رہی تھی امی کہاں گئی جی میں نے کہا آپ کی امی ویسے ٹائم تو کام لگا ہے ویسے بچی ہے نا پان منٹ با تو وہ دودھ پی تھی اس لئے رو رہی تھی ہاں وہ میں جب آئی تو اتنی روئی ہے امی امی کر رہی تھی وہ یہاں پہ بھی ڈسکیاں لگا رہی تھی آپ اس کو ساتھ نہیں لے کر گئی ہے میرے ساتھ اتنی باتیں کر رہی تھی آپ نے بولا کہ تھوڑا ٹائم لگے گا میں جلدی واپس آ جاؤں گی تو اس لئے ہم نے ہم نے بولا کہ ٹائم کام لگے گا صبح ہو جکے ٹائم ہے نا جلدی جا رہے ہیں ہاں جی صبح چھے بجے تو گئے ہیں اچھا ٹائم کھوڑا لگے گا اکسا بیٹ کو نہیں لے کر جاؤ اچھا کیونکہ وہ جانا باہر لے کر جاتے ہیں اس کی تبیہ خراب ہو جاتے ہیں ویسے اس کو نہیں لے کر جائی اچھا ہے اچھا اچھا تو ابھی سبزی وغیرہ چھل لو پھر جو ہے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سارا سامان وغیرہ جو ہے سارا ریڈی کر لو اس کے بعد جو ہے کیونکہ اوپر سے شاہ گوبر لینے کے لیے کیونکہ یہ گوہے وغیرہ بناتے ہیں روکیا سستر اور امی کہ وہاں گئی تو میں نے سوچھا میں جو ہے سبزی وغیرہ کے کام کھا لے اکسہ آ چکی ہے کہاں گئی تھی کہاں گئی تھی اب ویڈیو بھی نہیں بنواتی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کہو آجا 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 آپ تو کہو ایسے ایسے آجا آجا بابا کو بولو آجا آجا دادی کو بولو آجا 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 وہ بول رہی ہے مجھے گاجر کھلاو گاجر کھانی ہے اکسہ پیڑ میں دا وہ تو ایسے خوش ہو رہی ہے لال کلر کی کوئی چیز بھی دیکھ کرنا خوش ہو جاتی ہے ہاں جی اکسہ بابا کاڑ لیا ہے آلو بھی ہمارے کاڑ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گاجریں بھی ہماری کاڑ چکی ہیں تماتر اور ہری مرچو کی باری ہے اکسہ جو ہے خوش ہو رہی ہے اور یہ گاجریں آگئی ہیں آج تو یہاں پہ دیکھیں رکیہ سستر آچکی ہیں ابھی تو انہوں نے جو ہے آٹا وغیرہ جو ہے گوندائیں سٹارٹ کر دیا جو ہے چاند رہی ہیں تو امی جان کہاں گئی سستر کے گھر گئی ہے کیا کام ہے کام ہے اچھا وہ ادھر گئی ہوئی ہے اچھا چلو سائیہ آٹا کیسے چھنائی کر رہی ہوئی ہے نیچے نہیں گنا نا بس ہاں صحیح اور یہاں پہ دیکھیں اپو جان ابھی تک جو ہے چار پائی بڑھائی کر رہے ہیں اکسہ بیٹی کی اور یہاں پہ ابھی ٹماٹو کی باری آگئی ہے ہمیں جان جانا گئی ہوئی ہے سسٹر کے گھر تو وہ جانا کوئی کام ہے ضروری کیا کام ہے کام ہے پڑوسیوں کی وہ کہتے ہیں کار دو اچھا 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 سبھا کٹائی پھر اچھا 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 کو اچھا اچھا پڑوسی اچھا کٹائی پھر اچھا 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 موسیقی موسیقی اور یہاں پہ دیکھیں روکیہ سسٹر نے آٹے میں پانی ڈال ڈال کے پتلا کر دیا ہے بلکل ہی روکیہ بول رہی ہے کہ آٹا پتلا ہوگا تو روٹی بہترین بنے گی صحیح ہے ایسی بات بول صحیح بتا رہا ہوں نا ایسی بات اور یہاں پہ دیکھیں کچن میں سامان جو ہے سارا ریڈی ہو چکا ہے اینشہ پانی وغیرہ اور سبزی وغیرہ جو ہے دھو کر لائی ہیں ابھی جو ہے لکڑیوں وغیرہ اٹھانے گئی ہوئی ہیں تو پھر جو ہے کھانا ریڈی کرتے ہیں روکیہ نے تو آٹا پتلا کر ہی دیا یہ اور پانی نہیں لگاو یہ زیادہ پتلا ہو جائے گا ماشاءاللہ جی گھیجو ہے ہمارا ترکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں تمہارا اور ہری مرچیں بسم اللہ حرم رہیم ماشاءاللہ تمہارا اور ہری مرچیں ایڈ کر دی ہے اب جنہ سے کچھ کروں سے پھر جنہ سے کھوڑی کی بس کھوڑی میں ہے کٹنا لازمی ہے نا چلو پھر صوبہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو ماشرہ جی یہاں پہ دیکھیں گاجریں جو ہے ایڈ کر دی ہے اب بھی جو ہے اس میں کرتے ہیں آلو اس کو تھوڑا مکس کر لیں پہلے دیکھ چھوٹی تھی کیونکہ پھر جو ہے یہ فل ہو گیا ہے دیکھ چھوٹی کیوں وہ اٹھائی ہے آپ نے وہ بھر گئی ہے ابھی میں تو بولتا ہوں آ دے نکال لو پھر کل بنا لے دا دے رکیہ سٹر یہاں پہ لے کر آئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ دھل رہی ہے کیونکہ روٹی وغیرہ بنانی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں تو اس کے بعد روٹی بناتے ہیں ماشا را جی امی جان اور رکیہ سٹر یہاں پہ روٹی بنا رہی ہیں تو یہاں ویڈیو ہو چکی ہے ہماری مکمل یہاں ہم کرتے ہیں ویڈیو کا انٹ آپ ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے احمد اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ